محوبہ میں کل پہاڑ کوتوالی کشیطر میں بیتے پانچ دن پورو دکان سے گھر جا رہے سررافہ ویعپاری کے ساتھ ہوئی تین لاکھ بیس ہزار کی لوٹ کانڈ کے ماملے میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی بدماشوں دوارہ پولیس ٹیم پر فائر کرنے کے دوران پولیس کی جوابی کاریواہی میں دو بدماشوں کے پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہو گئے پولیس دوارہ دونوں بدماشوں کو پراتھمک اپچار کے لیے سامودائک سواستھے کیندر میں بھرتی کرایا گیا ہے اس مٹھ بھیڑ کے دوران پولیس نے دونوں آروپیوں سے اویدھ تمنچے لوٹ کانڈ کے کچھ سونے چاندی کے آبھوشن وہ ایک بائک برامت کی ہے محوبہ پولیس ادھیکشک اپڑنا گپتہ نے بتایا کہ ستائیس اپریل کی شام سررافہ ویاپاری دکان سے گھر واپس جا رہے تھے تب ہی چار بدماشوں نے اویدھ تمنچے کے بل پر تین لاکھ کے آبھوشنوں سہت بیس ہزار کی نگدی لوٹ لی گئی تھی اس ماملے میں ویاپاری کی شکایت کے آدھار پر مقدمہ درج کیا گیا تھا بیتے روز پولیس نے لوٹ کانڈ میں شامل دو بدماش منگل سنگھ پردیپ انوراگی کو دبوچ لیا تھا انہی دو بدماشوں کی مخوری کے آدھار پر پولیس نے ستاری بورا مارگ پر انی دو بدماش دیویندر راجپوت نریندر اہروار کو گرفتار کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی تب ہی دونوں بدماشوں نے اویدھ تمنچوں سے پولیس ٹیم پر فائر جھونک دیا تھا اس دوران پولیس کی جوابی کاریوہی میں دونوں بدماشوں کے پیر میں گولی لگی ہے دونوں گھائل بدماشوں کو علاج کے لیے سامودائک سواستھی کے اندر میں بھرتی کرایا گیا ہے بدماشوں کے پاس سے پولیس نے اویدھ تمنچے بائیک او آبھوشن برامت کیے ہیں دیکھیں دھنانگ 27 اپریل کو ایک سنار جو کی کھل پہاڑ کے نوازی ہیں ان کی دکان اجنر میں ہیں یہ روز وہاں سے آباغمن کرتے ہیں اسی طرح سے ڈھیلی یہ آتے جاتے ہیں 27 کو بھی اپنی دکان بند کر کے شام کو 8 پجے کے قریب جب کھل پہاڑ کے پاس پہنچے ایک ریلوے انڈر بریج کے پہلے ان کے آٹو کو روک کر دو بائیک سوار بدماشوں نے جو کی تمنچہ بھی لیے ہوئے تھے ان کو روکا اور ان کا آبھوشنوں سے بھرا نگدی سے بھرا بیگ لے کر فراغ ہوگا اس طرح کی سوچنا پرابت ہونے پر نوٹ کا مقدمہ دھارہ 100 سا FIR نمبر 157 بڑی 24 کھل پہاڑ میں پنجپریت کیا گیا تھا اس میں تین ٹیموں کا گٹھن چار ٹیموں کا گٹھن کیا گیا تھا ساتھی سربلنس وارٹ اسے برابر کام کر رہی تھی پتاراسی سراغرسی چل رہی تھی اسی دوران مقبیر کی سوچنا پرابت ہوئی کہ دو لوگ ایک کا نام ہے منگل جو کی نیواسی اجنر ہے اور دوسرا ہے پردیپ انوڑاگی یہ بھی تھانا اجنر کا نیواسی ہے کہ ان لوگوں کی اس لوٹ میں سمیلت ہونے کی بھاد پرکاش میں آ رہی ہے اس طرح کی سوچنا پرابت ہونے پر پولیس نے توراں دبشت تھی اور ان لوگوں کو دیکھا گیا جو کی موٹر سیکل سے جا رہے تھے ان کے پاس ایک بیگ بھی تھا ان کو روکنے کے لئے کہا گیا ان کو پکڑا گیا انہوں نے اس بیگ کو جب کھولا گیا تو اس میں لوٹ کچھ ایسے عبوشن تھے اور نگدی تھی جس میں انہوں نے سویکارہ یہ اسی لوٹ کی سمپتی ہے ساتھ میں ان کے پاس تمنچے ملے اور اس موٹر سیکل جس سے جا رہے تھے اس سے انہوں نے ریکی کی تھی اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ان کے دو انیا ساتھی تھے ایک کا نام ہے دیویندر راجپود دوسرا ہے نریندرہ ہیروار جو کی بھی تھانہ اجنر کے نواز ہی ہیں اور ان کے پاس باقی لوٹ کا مال ہونا انہوں نے بتایا اس طرح سے پولیس کو دوبارہ سوچنا ملی اور انہوں نے سگن چیکنگ ابھیان چلایا یہ جب چیکنگ کر رہے تھے اور انہوں نے ایک پرٹیکلر پوائنٹ بتایا جہاں پر ان کا ہونے کا سمبھاوت لگ رہا تھا وہاں پر پولیس طرح پہنچی وہاں پر دو لڑکے دیکھے جو کی ایک موٹر سیکل پر بھاگ رہے تھے ان کے پاس بیگ تھا ان سے بولا گیا کہ رکنے کے لیے تو انہوں نے تمنچے سے پولیس پل پر فائر چھوک دیا جس کی جوابی کاروائی پولیس دوارہ کی گئی اس میں دونوں لوگوں کو پیارب میں گولی لگی گھٹنے کے نیچے اور انہوں نے پراتھمیک اپچار ہیتو سی اچ سی روانہ کیا گیا ان کے پاس سے ایک بیگ ملا ہے جس کے اندر بھی آبوشن اور نگدی ملی ہے دو تمنچے وہ ایک موٹر سیکل ملی ہے اس طرح سے یہ ایک جو لوڑ کی گھٹنا تھی یہاں پہ اس کا سفل انعورن آج کل پہاڑ و مہوبہ پولیس دوارہ کیا گیا ہے ان چاروں ابھیوکتوں کو آج ماننے ناہلے کے سمجھ پرستود کر کے جیل بھیجا جا رہے